جنہیں ماں پہ انہوں نے ستایا انہیں رکھ سہی چلائے جنہیں ماں پہ انہوں نے خوش کیتا حضرت انہیں بات سہیے حقیقت ہے ایک ہوتا ہے دعا کروانا ایک ہوتا ہے دعا لینا ہم دعا کرواتے ہیں ہم دعا لیتے نہیں ہیں والدہین سے دعا لیا تو دعا ملتی ہے نا حضرت وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے ہم دعا لیتے نہیں ہیں میں اکثر احباب سے جلے دل کے ساتھ ہی کیا بھئی ہم بچوں والے ہیں نا بڑی باتیں بندے کو تب بھی پتا چلتی جب بندہ خود باپ بنتا ہے کہ مارے باپ نے ہمیں کس طرح پالا تھا ہماری ماں نے ہمیں کس طرح پالا تھا ویسے باپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ماں ہوں ہی رون دینے زیادہ پیوہ کے لیے کلام بھی کوئی نہیں ہیں کوئی کہندہ نہیں پوتکار آم ماما جی تم مار جاندی اور بھئی کیڑا پیوہ کہندہ نہیں کہندہ کہ میرا پوتکار نہ ہے یہ دب تم باپ بنوں گے پھر تمہیں بڑے جھوٹ تمہارے سامنے آ جائیں گے بھئی بیٹا گھر نہ آئے کس باپ کو نین پڑتی ہے کسی باپ کو نین نہیں پڑتی ہے فرق صرف اتنا ہے ماں ذرا دل کی کمزور ہوتی ہے بڑی جلدی رولہ ڈال دیتی ہے باپ ذرا دل پہ پتھر رہ کے لیٹا رہتا ہے باقی نین باپ کو بھی نہیں آتی جتنی دیر بیٹا گھر نہ آ جائے یہ بڑے ایسے عجیب و غریب مصرے ہم میں رائے جو ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں باپ کا بغل ڈالا جا رہا ہے جیسے باپ کو اولاد سے محبت ہی کوئی نہیں اور آپ کو سڑکوں پر اس کا بڑا رنگ بھی دکھائی دے گا آپ ہر تیسری گاڑی کے پیچھے لکھا دیکھو گے یہ میری ماں کی دعا ہے تو کیا باپ نے دعا نہیں کی تیری گاڑی کے لیے کیا باپ تیری گاڑی میں کچھ نہیں تھا کیا باپ کا جی نہیں چاہتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو کیا ماں کے دل کرتا ہے ہر دوسری گاڑی کے پیچھے درست یہ لکھا ہے کہ یہ میری ماں کی نہیں بھئی اس طرح نہ لکھو ہے میں ہی آپ کو کہتا ہوں بھئی یہ کل کو آپ کا بیٹا لکھو ہے آپ بھی موجود ہو آپ کا بیٹا گاڑی خریدی اور گاڑی کے پیچھے لکھوالا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے سچ بتانا دل پہ کیا گزرے گی کتنے دل میں خیال ہو کہ گزر جائیں گے میں نے کیا بھی گاڑا تھا میں نے بیٹے کے لئے دعا نہیں کی لیکن کیا ہے عجیب تماشا ہے ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے نہیں ہے جب بھی لکھوانا یہ لکھوانا یہ میرے والدین کی دعا ہے والد کی شان کوئی کم نہیں ہے ہاں حق ماں کا زیادہ ہے لیکن شان والد کی بھی کم نہیں خدمت کرو اپنے والدین جتنے اور یاد رکھو اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو کل اپنی علاق سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو اپنی علاق سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا اگر چاہتے ہو کہ کل تمہیں بھی خدمت ملے تو آج تم بھی خدمت کر لو یہ موقع دیکھو نا حضرت یہ حج کا معنی تقریباً آر ایک کری ہر بینک کے باہر لکھا ہے کی درخواستیں یہاں جمع کروائیں ٹھیک ہے جی کتنے احباب درخواستیں دیں گے کتنوں کی نہیں نکلے گی کتنوں کی نکل آئے گی جن کی نکلے گی وہ جائیں گے اور جا کے بھی کیا ہوگا وہ کتنا چوکھوں اٹھائیں گے ٹھیک ہے جی کیونکہ حاج کوئی آسان کام تو نہیں ہے بڑی مشکت ہے حاج میں حاج میں اور عمرے میں زمین آسمان کا فرق ہے بڑی مشکت ہے لیکن حضرت اتنے پیسے خرچ کے اتنا وقت لگا کے اتنی مشکت اٹھا کے بھی کسی بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مراج قبول ہو ہے کہ نہیں ہو لیکن قربان جاؤں والدین کی اتنی شان ہے ایک بار مسکرا کے دیکھو مقبول آج کا ثواب ملتا ہے اللہ اس لیے یہ خوب اپنے والدین کے ساتھ اس میں شروع کرنا ہے یہ یہ مولانر عمرہ رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا حضرت آپ فرماتے ہیں کوئی باپ تھا بیٹا اڑھائی تین سال کی عمر میں پہنچا نیا نیا اس میں بولنا شروع کیا جب بچہ نیا نیا بولنا شروع کرتا ہے بڑا پیار آتا ہے اس میں وہ باپ سین میں کام کر رہا تھا بچہ چار پائی پہ لیٹا تھا تو کیا ہوا دیوار پہ آکے نے ایک کوا بیٹھ گیا اب وہ بچے نے تو پہلی بار کوا دیکھا یا دیکھا کئی بار تھا لیکن ابھی زبان کو بولنے کی طاقت ہی نہیں ملی تھی کہ وہ پوٹ سکتا کہ اس کو کہتے کیا ہیں وہ اس نے اپنی بڑی توتری توتری زبان میں اپنے باپ سے پوچھا بابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے تو باپ کو سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوئی میرا بیٹا بولا ہے میرے بیٹے نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے وہ آیا اور پیار میں وہ چون کے اپنے بیٹے کا گال تو بچے کو کہتا ہے بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے اس کو کہتی ہے کوا اب وہ بچے کی زبان پہ چڑے نہ وہ پھر پوچھے کیا وہ پھر چون کے کہے بیٹا کوا وہ پھر اس کی زبان پہ چڑے نہ وہ پھر پوچھے کیا وہ چون کے کہے بیٹا کوا یہ لکھا ہے کہ بیٹے نے چالیس بار پوچھا اس نے چالیس بار مو چون کے کہا اس نے کہا بیٹا کوا وہ کہتے کہتے بیٹے کی زبان پہ چڑھی گیا کوا وہ وقت گزر گیا کیا ہوا باپ بوڑا ہو گیا بیٹا جوان ہو گیا ایک دن اسی طرح وہ بیٹھے تھے باپ چار پائی پہ بیٹھا تھا بیٹا کو کام کر رہا تھا تو دیوار پہ نے کوا آکے بیٹھا تو وہ باپ کو جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کا بچپن یاد آگے دل میں کہتا چالو اینے دے پوچھے آئی میں چالی وار مو چوم کے کیا ہی پتر کہا آئیں چلا جو میں بھی پوچھتا ہوں بھلا کیا کہتا ہے آگے ہم نہیں بیٹھا ان کا بدلہ دے سکتے ہیں ہم ان کا بدلہ نہیں دے باپ کس طرح اولاد پالتا ہے آپ کو تصور نہیں ہے اس کا اپنا چم ساڑھ چھڑتا ہے اولاد باستی تو اولاد پھر کیا کرتی ہے گاڑی لے کے لکھوا دیتی یہ میری ماں کی دعا ہے وہ سڑک پہ تیری امانیں دکھے کھائے تیری باپ نے نہیں دکھے کھائے وہ سر پہ بوجھ تیرے باپ نے نہیں اٹھایا وہ صبح آٹھ بجے سے لے کر پانچ بے تک ڈیوٹی تیری لی تیرے باپ نے نہیں کی وہ جب وہ ریزلٹ نکلا تھا پھر وہ کتابیں لینی تھی خرچہ ڈبل ہو گیا تھا تو آج گاڑی لے کے پیچھے نکھرا یہ ماں کی دعا ہے باپ پیشارے نے کچھ نہیں کیا یہ میں بھی اپنی اولاد کلی تکے کھا رہا ہوں بھئی ہاں میں بھی نکلا ہوں بھئی اپنے بچوں کا ریزلٹ کمانے نکلا یہ جب تم باپ بنو گا پھر تمہیں پتا چلے گا اولاد پلکی کیسے ترہے ہیں یہ کبھی نہ یہ میں یہ کلیپ بن رہے ہیں پتہ نہیں یہ آواز کھا تک جائے اوہ بھائی خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو یار کیا بھی کھاڑا باپ نے میری ماں کی دعا ہے نہیں بھائی یہ میرے والدین کی دعا ہے وہ سا ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے بیٹا وہ بارش میں بھی سردی میں موٹر سیکل لے کے تمہارے لیے رزق کمانے باپ ہی نکلتا ہے ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے جھون کی دوپہر میں سڑکوں پر تمہارے لیے باپ ہی جلتا ہے ماں نہیں کلتی کوئی میں ماں کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن جو ہمارا معاشرے میں ہی ماری جا رہی ہے باپ کے حوالے سے میں اس کو گھتگو کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا ماں کا اپنا معاملہ ہے لیکن بھائی باپ کے معاملے کا بھی تو انکارنا نہ کرو یہ دیکھو نا کل بارش ہوئی باپ نکلا کے نہیں نکلا نہیں یار میں نے اپنے بچوں کا رزق کمان ہے نہیں جاؤں گا تو ایک دن کی وہ کٹ جائے گی باپ کو کیا چاہیے اس کو تو ایک سوٹ ہی چاہیے یہ نہ کرو وہ باپ تھا بیٹھے بیٹھے نا وہ بچپن یاد آیا لہ بھائی آج میں ہم ہی تو پھلا کو چھانکی وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں مجھے تو نظر نہیں آتا میں نے بھی تو تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے تو ذرا دیکھا یہ مجھے نہیں نظر آرہا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے تو جیسا ہمارا مزاز ہے مولان نے تو اس کی حقا سکھی وہ بڑے بچے وہ بھائی جی نہیں لبدا تھے ضرور دیکھنا ہے بھائی ایک دورہ ہوں پہ بھی تو تھا نا جب ہم چل نہیں سکتے تھے تمہارے ابھی نے تو نہیں کہا تھا بھائی نہیں چل سکتا تھے میں تنہوں موٹے دے گی ہوں لے کے جاوہا یار وہ تو میں کندے پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا میں نے اپنے بچے کو کندے پہ بٹھایا ہوا ہے تجھے بڑی باتیں آ جاتی ہیں بڑی باتیں کرتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی نہیں نظر آرہا تو نہ دیکھیں ضرور دیکھنا ہے برحال کبھا بیٹھا ہے دیوار کے ادھر چوٹ لگی اور تنہیں پوچھا تھا تو میں نے چالی بار مو چوم کے کہا تھا وہ میری بار پہلی بار ہی غصہ آ گئے رہے ہیں وہ جو ہے نا پھر کہتا ہے بیٹھا بوڑا ہو گیا اب کچھ پتا ہے مجھ سے سنا بھی نہیں جاتا تو میں نے سننا بھی ہے ذرا تیرے کانوں سے تو ذرا مجھے پتا ہے کیا بٹھا ہے اپاس آ کے بڑے اوہ بھائی نہیں سنیا جانتا تھا چوپرہ وہ بھائی آلتا ہم کیا ہے کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں تو ذرا بیٹھا تھا دل پہ تھوڑا نرم پڑھا ہی نن دے وہ بھائی رون کے انڈے دے اس نے کہا بیٹھا جب بچپن میں تُو نے پہلی بار دیوار پہ کبھا بیٹھا دکھا تھا تو تُو نے چالیس بار پوچھا تھا اور میں نے چالیس بار مو چون کے کہاں تھا کبھا ہے تو میں نے پوچھا تو دوسری بار ہی تجھے غصہ آ گیا ہے 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 اتھر یہ باپ بنوں گے نا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ باپ ہوتا کہ اور باپ کس طرح اولاد پالتے ہیں یہ اللہ کا شب میں کسی اور نظریہ سے آپ کو نہیں بات بتانے لگا میں آپ کو بتانے لگوں کہ باپ کیا ہوتا ہے یہ یہ پورا سردی کا سیزن گزر گیا میں نے اپنی لئے ایک جوڑا نہیں سلوائے آپ کو بتانے لگوں باپ کیا ہوتا ہے یہ پورا سردیوں کا سیزن گزر گیا میرا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے میں نے بلار جا کے اپنے ہی کوئی جوتا نہیں کرتا لیکن اپنے بچوں کو بار بار سارا کچھ لے کے دی کیوں باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے چل میں ہی نہیں نمی لے میرے بچے ہیں نے دے پائے چل میں نے جوتی نہیں نہیں لی دیکھ لو یہ شوز بہر پڑے ہیں میرے باپ اسی پر خوش ہوتا ہے چل میں نہیں لے ہے چل میرے بچے ہیں نے دے پھر لے ہے بڑی بھئی خدمت کرو اپنے والدیں وہ پنجابی میں کیا کہتے رہا تم جا کے لطا کو اٹھے آتے ہیں ہاں حضرت یہ جینمن ولی ہیں بھئی ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھئی ہاں حضرت ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا مامیوں جنجدے بھی نہیں ہے ان تمہارے لیے ولی ان کے پاؤں دبا ہو جائیں اپنی ماں کی خدمت کرو مجھے آج اللہ نے میری کوئی تنی عمر نہیں ہے داڑی سفید ہو گئی ہے لیکن مجھے میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نواز ہے اس میں میرے والدین کی دعاوں کا بڑا دخل ہے میں نے اپنی والدہ کو بردند ہو کے دیئے میں نے اپنی والدہ کو جھاڑو دے کے دیئے میری والدہ کو حرمیوں کی پرابلم تھی تو میں نے مدرسے سے پڑھ کے گھر آنا تو والدہ صاحب نے چار پائی پہ لیٹے ہو تو دیکھنا گھر سارا اسی طرح میں جھاڑو پکڑ دینا اور صفائی شروع کر دی والدہ صاحب نے چار پائی پہ لیٹے روٹے رہے اوہ بطر تو آفزے قرآنی میں نہیں ہی میں لوکہ لی آفزے قرآنہ تاڑا تو بطر ہی ہے اس نے چار پائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو بردند ہو کے دینے کو تیار ہیں اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا وہ چلے آگا جی مانوی سے دھو کے دے خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کئی بھی اتنی دعائیں تمہیں دے گی کبھی دھو دے نہ زبردستی اچھا میری تنی ستے سو میں تو ہو دیتے لی اتنی دعائیں دے گی اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کئی سے نہیں ملتی بھائی کو پیل نہیں دیتا اتنی دعائیں اتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دے گی خدمت کرو اپنی ماں کی خدمت کرو اپنی ماں کی اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دی ہے نا میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی میں سائیکل بھی اپنی امی جی کو سائر کروانے لے کے جائے کرتی میں نے امی جی آؤ سائر کرنے چلی وہ کہا دے تھے میں امی جی سائیکل ہوتے بطر کو سائیکل دے بھی سائر کرنے میں امی جی انتڑے بطر کے لے آئی سائیکل دے میں کرنے میں نے اس کو سائیکل پر بٹھا لے نا پیچھے پر میں نے اپنی امی کو سائر کروانے نکل جانا ہے تو کیا ہونا مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو رو کے یا اللہ اے میں اس سائیکل تے سائرہ کرنے تو انہوں گڑیاں نہیں ہیں سائرہ کروانے خدمت کرو اپنے والدین خدمت کرو کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرو نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی مجھے لگ جائیں آگے بھی مجھے لگ جائیں تو اپنے والدین کی خدمت کرو اپنے والدین کی خدمت کرو چلو اب باپ تھا ماں بھی سنو ماں ہوتی کیا ہے اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے میرا ہوتا ہے بس میں جلدی جلدی بازار سے نکم کرتی لیں جاؤ لیکن ادھر تو ماں ہیں وہ کیا کرتی ہے کپڑے لے کے نا میں کہتا ہوں سونا لگنڈے ہے لیکن ماں ہیں نا وہ کیا کرتی ہے ساتھ لگا کے دیکھیں یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے میں دیکھتا ہوں پھر میں خوش ہوتا ہوں ماں یا اللہ تُنہے کیا بنائی ہے میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے اس کو تسلیح نہیں ہوتی کیا کرتی ہے ساتھ لگاتی ہے اس طرح نہیں نہیں ہے نہیں ہمیں کوئی لگے نہیں رنگ سونا لگا اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ اینے کیا کرے گی پاؤں میں جوتیاں پینا پینا کے چیک کریں گی یہ میرے بیٹے کو سونا لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے اب سچ بتانا حضرت جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بھلا ہاں سچ بتانا حضرت لے کے گئے کمی ساتھ کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا بڑھی ہیں نو بہے دینے ہیں اچھا لامینی بھی سوٹ لیں گی امہ نوسا جی تیری باری سی تو ماں تیر لی تن تن گھٹے کھجل اندیسی بزار جاگ دیکھ اللہ جدہ گھٹا بھی نہیں مہا لے ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں رات مگر کوئی چیز بھی لے ہے نا کھانے کے لیے وہ ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں ظالم کبھی نہیں مانگے گی وہ وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی وہ ماں ہے وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی یہ بارہ ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں نہیں میں بڑی لی لے کے ہیں وہ ماں ہیں لیکن وہ پھر بھی راضی ہے وہ پھر بھی راضی نہیں اپنے والدین کی جتنے جوان بچے پٹھے میں آج دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی کرا رہا دیا جب تم دیکھو کہ والدین کی قصر سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت بار جنہوں کھنگڑا نہیں آندا ماں ہوتے ہو بھی کچھ معاشی آکے خبردار حضرت جی کوئی ماں کے سامنے اچھی آواز نہ کرنا وہ تو وہ بارک آئے یہاں کیا حکم آیا قرآن سے اوفم ولا تنہرہما اینجی اوفم ولا تنہرہما اس لیے میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرنا ٹھیک ہے پیر کٹنے نے ماں دے ماں دے پیر کٹنے اپنی ماں دے آتا چومیا اپنے والد صاحب دے آتا چومیا بالکل کوئی بڑا سواب کا کام ہے اور اللہ مجھے معافرمائے یہ میں میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے دو ہزار آٹھ تک یہ نعمت مجھے مجھے سر رہی پھر اللہ نے یہ نعمت بھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا ہاں حضرت کسی ماں دے پیر چوم ہو زمانہ تڑیات چومیں گا ہاں حضرت جی خوب خدمت کرنی ہے اور اگر نہیں کرو گے پھر مولانا نو بس میں بھی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی کوئی بزرگ تھے تو بوڑے ہو گئے اچھا لے ہو میں پھر بات وہی ہے یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں اتر جب تیرا بیٹا ہوگا تیری بیٹی ہوگی پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کیس طرح جگہتے ہیں رات کو ماں باپ کو وہ مولانا روم لکھتے ہیں باپ تھا نا بوڑا ہو گیا اس نے کھانسی کرنی رات کو تو بی بی نے کہنا بھئی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں اس کا کوئی احتمال تو کر وہ ایک دن ظالم آگیا باپ کے پاس اور آکر کہتا ہے باپ جی ساری رات کھنگ دے نہ بچے سون دینے نہ دڑی بھون نیدر کر دی وہ تو باپ تھا نہ پھر اولاد کی خوشی اچھا پھر کی کرنا چاہتا ہے وہ بج تو ڈنگرانے کمرے سے نہیں سون جانتے جاؤ وہ تو باپ تھا اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نید آ جائے گی تم سب کو اس نے کہا ہاں باپ جی کھانسی ختم تو نین اس نے کہا ٹھیک چل وہ اس نے نہ اندر سے وہ مولانا نروم نکھتے ہیں ایک کمبل لیا ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نہ چلا باپ کو وہاں بہنسو والے کمرے میں سولانے کے تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا اس نے کیا کیا وہ دادے سے کمبل لے کے نہ اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نہ آدھا کر دی آدھا دادے کو دی یادہ اپنے پاس رکھ لیا وہ کہتا بیٹھا اگر تجھے کمبل ہی چاہیی تھا تو بتاتا تجھے اندر سے نیا دے دیتا تو نے دادا بو کا کمبل کی مادہ کر دیا اس نے کہا اببا جی اس کو اس لیے یادہ کیا ہے جب آپ بھی گوڑے ہو کے کھانسی کریں گے تو یادہ کمبل دے کے میں بھی آپ کو بہنسو والے کمرے میں سولانا ہوں اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو موجہ لگی ایک بار پیار سے دیکھو مقبول آج کا سواب کرو آجی آر وار وار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس تو یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں یہ والدہ دو ہزار آٹھ میں چلی گئی یہ دو ہزار جو ہے نام انیس میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئی ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعہ کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت بی خوب خدمت کرو اپنے والدین کی خوب خدمت کرو اخلاق اچھا رکھو نماز کی پبندی کرو اللہ کا ذکر کرو حضور نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کرو خوب ایک دوسرے کے کام ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا یہ حضرت امام حسن بسری فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا حجز کر دی گیا دیکھتا کہ آؤں تو اس نے نا وہ اپنے کندے پر گھٹھڑی اٹھا رکھی ہے آپ فرماتے ہیں سارا عج اس نے اسی طرح کیا جب آج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو اس نے وہ گٹھری کندے سے اتار کے کھولی تو آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں اس میں سے بوڑی بوڑی ہو رہتی تھی آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی یہ کیا اور اس کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندے پر اٹھا کے لائے ہوں اور سارا عج بھی اسی طرح کیا ہے تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا آپ نے فرمایا تو حقی بات کرتا ہے جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکتا حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تک بھی پتا چلیں گی جب آپ خود والدین بہتا اس لیے آج اپنے والدین یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت یہ بزار سے یہ کونٹ پھٹ جائے گا نا بزار سے مل جاتا ہے گڑی ٹوٹ جائے گی تو بہت بزار سے لے لینا بھئی شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بزار سے لیکن اظران نام آن اپنی یہ نعمت آپ کو نہیں ملیں جس جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو ان کی خدمت کرو لوگوں کے کام اس وقت ہمارے ملک پاکستان کی حالات وہ سخت جا رہے ہیں دعا کرو اللہ ملک پاکستان میں رہے ہیں ٹھیک ہے جی والدین کی خدمت کرنی ہے نا والد صاحب کیا چومنے ہیں نا ماں کے پاؤں چومنے ہیں نا انشاءہ بلکل نہیں چکنہ چکنہ آجا پیراندے چومنے یا دینا نہیں چومنے سکتے ان کے بھی چومو اور پھر دیکھو حضر جی پھر تم جاتے کانتا پھر دیکھو یسے میں نے کہا نا دعا کروانا اور دعا لینا بڑا فرق ہے اس میں ہم دعا کرواتے ہیں ہم دعا لیتے نہیں دعا دیا کرو راتی کار جاؤ جتنے کاکے بیٹھے راتی بجدین اللہ تاں بجدین سارا دن تھا پھر اوڑا پھر اوڑا پھر اوڑا دیا نمی آنی ہے نا تیری دن دعا نکلنی ستری عرسے لائن الوجنی جا کے ستری وجنی ہے درے جا کوئی ہمارے تو گھر سارا کچھ ہی بیٹھا ہے حضرت ہم قدری نہیں کرتے کوئی اس لئے خوب حضرت وبل والدین حسان وبل والدین حسان وبل والدین حسان وبل والدین حسان ٹھیک ہے جی اللہ آپ سب پر رحم فرمائے ٹھیک ہے جی اور اللہ میں والدین کی بیدبی سے اللہ محفوظ رکھے گئے اللہ ستارو الوجوب ہے لیکن بزرگ کہتے ہیں جس نے والدین کی بیدبی کی والدین کو ستایا اللہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ ہم والدین کے بیدب کے ساتھ کیا کرتے ہیں زمانے کے سامنے اس کو رسوا کریں ٹھیک ہے جی جتنے جوان بچے ہو بھئی اللہ تمہاری جوانیوں کی حفاظت فرمائے اللہ تمہاری جوانیوں کو پاکی زہر رکھیں ٹھیک ہے جی نماز پڑھنی میں اور ایک اور کام جو ہے مجھے بڑا وہ تیزر جی جب بیٹیوں کے سکول آنے اور جانے کا ٹائم ہو وہ بھائی راستوں میں نہ کھڑی میں آپ کو پتر بتا نہیں سکتا جب کسی باپ کی بیٹی کے لئے کو راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرگی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اتابو بیٹی والا ہے گسرا اتابو دوڑا ہے وہ بچارہ اپنی عزت بچا کے نکل جاتا ہے یہ بات یاد رکھنا آج تو کسی کی بیٹی کے لئے کھڑا ہے نا یاد رکھنا بیٹا کل باری تیری بیٹی کی بھی آنے ہوئے اور امام شافعی نے کہا تھا کہ زنا یہ یاد رکھنا بچو زنا ایک کرز ہے زنا ایک کرز ہے لیں گے آپ چکائے گی آپ کی اولاد یہ دھیان رکھنا ہے اس لئے عزت کرو اگر دوسرے کی وہ پنجابی چیک فکرہ بہت دیہیں ہم تیاں سانجی ہوں گی ہے عزت کرو عورت کی عورت عزت کرو تیاں سانجی ہوں گی ہے آج تو کسی کی بیٹی کے لئے اپنی نگاہوں کو نیچہ کر لے کل کو تیری بیٹی کے لئے بھی کر لے گا مجھے میرے بزرگوں نے ایک بات ارشاد فرمائی نظر تھی نگاہ تھی دیکھ رہے تھے وہ اللہ نے اس سے کیا کام لے مجھے آج بھی بڑا ڈر لگتا ہے مجھے آپ نے کہا بس آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا حسن بھائی تشریف رہی ہیں وہ آپ نے مجھے سنائی کوئی بزرگ تھے وہ ساتھ حکیم بھی تھے حکمت کا کام بھی کرتے تھے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے ڈاکٹر بھی بھی معاملہ کرتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے بھی بلیڈ پریشر وغیرہ چیک کرنا ہوتا ہے نبض وہ بھی دیکھتے ہیں حکیم بھی دیکھتے ہیں وہ بیٹی آگئی ہے اس نے وہ حکیم صاحب کو اپنی نبض دکھائی جب حکیم صاحب نے اس بیٹی کی کلائی اپنے آتھوں میں لی نا تو بس شیطان میں اندر گندہ خیال ڈالا پس تھوڑا سا خیال گندہ ہوا لیکن ساتھ ہی متنبع ہو گئے اور اس کی کلائی چھوڑ دی اس کو جلدی سے دوائی دی اور اپنا مطب بند کر کے نبضہ رہے گی پڑھائی رہے گی یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا یا اللہ یہ مہین میں تو خود بیٹیوں والا ہوں یہ کیا ہو گیا آج میں سے یہ میں نے کیا کر دیا برحال زور کی نماز باجماعت ادا کی گھر گئے نا تو گھر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ بیوی کی بھی رو رو کی آنکھیں سوجی ہوں بڑی ران ہوئے کہ بھائی یہ کیوں روئی ہے اس نے کہا کیوں روئی ہو وہ کہتی مجھے چھوڑے پہلے آپ بتائیں آپ کیوں تنا روئیں آپ کی بھی تو آنکھیں سوجی ہوں اس نے کہا بس ایک بیٹی دوائی لینے آئی تھی میں نے اس کی کلائی آت ملی نفس پہ انگلی رکھی تو بس بس تھوڑا خیال غلط ہو گئے لیکن ساتھ ہی میں متنپے ہو گیا اور میں نے اس کی کلائی چھوڑ دیا بس بعد میں میں اپنے اس گناہ کی وجہ سے پڑا ہی ہویا یا اللہ مجھے معاف کر وہ کہتی بس فیر آپ نے ادھر اس کی کلائی پکڑی ادھر گھر جو پانی دینے نہیں آتا اس میں میری کلائی پکڑی میں نے اس سے کلائی چھڑا کے کہا ہو کیا ہو گیا تیری مات تو نہیں ماری گئی وہ کلائی چھوڑ کے نہ بھاگ گیا میں بڑا پریشان ہوئی کہ اس کو کیا ہوا یہ بچپن سے مارے گھر پانی دینے آ رہا ہے اس کی کیا مات ماری گئی کیا ہوا اس کو لیکن میں اب سمجھئی ہوں ادھر آپ نے کسی کی بیٹی کی کلائی پکڑی ادھر آپ کی بیوی کی کسی نہیں پکڑ دی ہاں بھائی یہ بات یاد ہے زنا ایک کرز ہے زنا ایک کرز ہے میرا معاشرہ زنا کی دلدل میں دھنستہ جا رہا ہے دھنست نہیں دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں بچا لے اسے یا اللہ ہمیں بچا لے اسے یا اللہ ہمیں بچا لے اسے اور ہمیں نماز کی تفیق عطا فرما اللہ ہم سب بھی رہے ہم فرما موسیقی